سبسکرائب کیجئے ہربل مزا چینل کو اور بیل آئیکن کو دوائیے لیٹسٹ ہربل ہوم ریمیڈیز ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے ویلکم دوستو پینس انلاجمنٹ ریمیڈیز کی اس سیریز میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اور یہ ہماری پہلی ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے ہوم ریمیڈیز اور یہ دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم نے اپنی فارمیسی میں بنائے ہوئے فارمولے کو آپ کو دکھایا ہے ویڈیو میں اور دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں گھریلو ایسا نسخہ جو آپ کی پینس کی لمبائی کو بہت آسانی سے بڑھا دے گا اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے ریزرٹس آئے ہیں جنہوں نے اس فارمولے کو گھریلو طور پر یوز کیا ہے اور یوز کرنے کا میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں ان دینوں چیزوں کو یوز کرنے کے بعد کیسے یوز کرنا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے لیے جو مین انگریڈینٹ ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے یہ اونین یعنی آپ گھر پہ جو آپ یوز کرتے ہیں اونین کو پیاز کو اس کو آپ یوز کرنا ہے یوز کرنے کا میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اونین جو ہے اس کو ایلی اوم سیپا بھی بولتے ہیں اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے اس انگریڈینٹ کے سپیسفک جو کوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پینس کے جو مسلز ہیں اس کو سٹرنج دیتا ہے یہ جو پیسٹ ہے دوستو یہ پیسٹ میں نے آنین کا پیسٹ اپنے گرائنڈر میں پیس کر بنایا ہوا ہے اور یہ شہد ہے ہنی ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہمیں ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے جو کی پینیس کے انلاجمنٹ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے جو لوگ بہت ہی کوسلی جو مرکیٹ میں آوالیبل جو پروڈکٹ ہے پینیس کے انلاجمنٹ کے لیے وہ یوز نہیں کر سکتے یا پھر اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تو ان کے لیے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی اثرکارک نسکہ ہے یہ تو اس کے لیے ہمیں یہ جو اونین کا پیسٹ ہے اس پیسٹ کو ہمیں کسی باریک کپڑے سے جو کورٹن کا ہو اس کے لیے تو زیادہ اچھا ہے کم سے کم ایک چمچ اس کا پیسٹ اس کو ہم اچھی سے سکویز کر لیں گے اور اس کے رس کو اچھے سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا رس اچھی تیارے سے اونگلیوں کے اس سے نچوڑ لینا ہے اور اس کے اندر جب ہمارے پاس کم سے کم ایک چمچ جو ہمارا اونین کا پیسٹ ہے اس کا رس ہمیں اچھے سے مل جاتا ہے تو یہ ہماری فرسٹ ریمیڈی کا فرسٹ انگریڈینٹ ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس کے اندر ویٹامین سی ویٹامین کے فالک ایسیڈ کیلشیم آئیرن یہ سب موجود ہوتا ہے اور کیوریسیٹین جو ہے اس کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے کیمیکل کونسیٹوینٹ اونین کے جوز کا جو کی پینس کے جو مسلز ہیں ان کو اسٹین دینے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم اس ایک چمچ کے جوس میں اونین جوس کے اندر ہم ایک چمچ ہانی شہد ملاتے ہیں اچھا کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کسی اچھی کمپنی کا شہد ہو جیسے ڈابر کا یا ہیمالی کا تو بہت اچھا ہے یا پھر آپ کے اپنے گھر کا شہد ہو کیونکہ اوریجنل شہد کا ہونا زیادہ ضروری ہے اس کو ہم اچھی دائی سے ان دونوں انگریڈینٹس کو اس میں مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بنا لیتے ہیں تو یہ دونوں انگریڈینٹس مل کر دوستو ہماری یہ ریمیڈی تیار ہو گئی ہے بہت ایزی اور بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے آپ پلیز اسے یوز کی دیئے اور یوز کرنے کے بعد ہمیں اس کا ریزلٹ بتائیے ایزیلی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا میتھڈ میں آپ کو شو کرتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریمیڈی تیار ہوئی ہے اس کو آپ دو تین دن لگ تک لگاتا اور فریج میں سٹور کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے سپوز یہ ہمارے پاس پیسل ہے اور پیسل کو جو ہے ہم ایزے پینس کنسیڈر کر لیتے ہیں تو اس کے جو گلانس پینس ہے اس کو چھوڑ کر جو پیچھے کا شافت پورشن والا پورشن ہوتا ہے اس پہ ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے تو ہم فور فنگر کو یوز کر سکتے ہیں فور فنگر سے آپ اس کو اپلائی کریں گے اس کی شافت پورشن والا پورشن والا پینس ہے اس پہ آپ اپلائی کریں نائٹ میں یا دن میں یا کسی ایسے وقت میں کہ آپ اپلائی کر کے اس کو تھوڑا سا یعنی پانچ سے دس منٹ تک آپ اس کو ہوا میں چھوڑ سکیں جس سے کہ وہ سوک جائے بس آپ کو اس کا خیال لگنا ہے کہ اسے صرف پینس کی شافت پر ہی یوز کرنا ہے اور آپ پینگلانٹ پینس کو یعنی جو پینس کی ٹوپی ہے اس پر آپ کو اس کو یوز نہیں کرنا ہے تو دوستو اس کو آپ یوز کریں اور اس کے بہت سارے ریزلٹ آئے ہیں جو ہمارے پیشنٹ ہمارے کلینک پر آتے ہیں جو خاص طور سے ہمارے کمنٹ بھی کرتے ہیں ہمارے جو یوٹیوبہ فینس ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کمنٹ کرنے کے لیے تو دوستو آپ اسے گھر پر استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد ہمیں اس کا ریزلٹ بتائیں اور جتنے بھی آپ کو یہاں پر ہم یوٹیوب چینل پر آپ کو ہم جتنے بھی ہوم ریمیڈیز بتاتے ہیں وہ ساری کی ساری پہلے ہم پرسنلی یوز کرواتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو بنائیں اور بنانے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے تو پلیز آپ مجھے اس کو شیئر کرنا مد بولیں تو آج کی اس ہوم ریمیڈی میں اتنا ہی تو دوسروں شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا پارٹ جو کی ہماری فارمیسی میں بنایا گیا ہے اور آپ اس کو ایزیلی اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اس پارٹ کو تو آئیے شروع کرتے ہیں ویلکم دوستو خوش آمدید ہماری ہربل مزہ فارمیسی میں آپ لوگوں کا بہت بہت استخبار ہے اور اس پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیس طریقے سے اپنی لنگ کو لمبا موٹا بنا سکتے ہیں چاہے آپ کا لنگ پیدائشی طور پر آپ کے برد کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہو چار انچ سے بھی کم ہو حالانکہ سائنٹس بولتے ہیں کہ چار انچ ایریکشن کے بعد یعنی تن جانے کے بعد جو لنگ ہوتا ہے وہ صحیح سائز ہوتا ہے اس سے آپ فیمل کو سائٹسفائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا پینس کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں یا پینس کی موٹائی انکریز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو لنگ ہے وہ سفیشنٹ نہیں ہے تو دوستو گھبرانے کی بات بلکل بھی نہیں ہے یا پھر آپ نے زیادہ ہست میں تن کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے لنگ کے اندر آپ کے پینس کے اندر کمزوری آگئی ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے یا وہ پتلا ہو گیا ہے یا اس میں ایریکشن نہیں ہوتا ہے یا اس میں ترام نہیں آتا یا اس کی نصے خراب ہو چکی ہے یا لنگ کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی اس کے اندر ڈیزیز آگئی ہے کسی بھی طرح کا فالٹ آگیا ہے تو دوستو بلکل گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے جس کو آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کا میتھڈ بلکل ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا تو اس لئے ریگولر لگاتار آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں انگریڈینٹ کو لے کر کہ کون کونسی انگریڈینٹ کو ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں ٹوٹل ہم نے فیفٹین انگریڈینٹ سے لیے ہیں جن میں سے سات ڈرگ جو ہیں وہ پلانٹ اوریجن سے ہیں یعنی پلانٹ سے لیے ہیں اور 7 ڈرگز جو ہیں 7 ڈرگز ہیں وہ اینیمل اوریجن سے یعنی جانوروں سے لئے ہیں جو 7 ڈرگز ہیں 7 ڈرگز جو پر پلانٹ سے لئے ہیں وہ ہے کلاوو 10 گرام نیچلے سیٹائیو یعنی کلونجی 10 گرام میس 10 گرام اینہ سائیکلس پیرن تھرم 10 گرام کیلیسٹرس پینکولیٹس 10 گرام سینمن بار 10 گرام اور جو ہم نے اینیمل اوریجن سے لئے ہیں لیچ 20 گرام ارثوام 20 گرام سینڈ لیجزارڈ 20 گرام رین بگ 20 گرام کیسٹوریم 20 گرام بی ویکس 20 گرام شیپ فیٹ 20 گرام اور جو اس کا بیس اویل لیا ہے ہم نے اولیو اویل وہ 100 ایمل لیا ہے اس 100 ایمل اویل کو بنانے کے لئے ہمیں اتنے سارے انگریڈنٹس کی ضرورت پڑے گی تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں اس کو کیسے بنانا ہے اور ان کے کیا کیا خصوصیات ہیں ان کے کیا کیا خاصیت ہیں انگریڈنٹس کی تو چلیے ہم دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو انگریڈنٹ ہے کلوو اس کے اندر یوجینیا کیریو فیلیٹا ہوتا ہے ایکٹیو کونسٹیٹوینٹس کا اور نیجیلا سیٹائیوہ کلونجی کے اندر نیجیلون ہوتا ہے اور میس یعنی جاویتری کے اندر فکسٹ آئل ہوتا ہے جو کی پینس کے لئے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو اس کے اندر جو یوز کیا ہے وہ اکرکرہ یوز کیا ہے اس کے اندر این سائیکلین ہوتا ہے جو کی پینس کی لمبائی کو بڑھانے کے لئے اور اس میں ہٹنیس پیدا کرنے کے لئے اور یہ دارشینی ہے سینینا من بارک اور اس کے اندر سینینا میںarden ہائیڈ ہوتا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے مالکنگنی مالکنگنی بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین ارو کاربوہیڈریک بہت اوچیت ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے نٹمک اور اس کو ہم بولتے ہیں اندی کے اندر زائفل یہ ساتھ انگریڈنٹ ہم نے لیا ہے پلانٹ اوریجنز یہ ہے جند بے دستر اور اس کو انگلیش میں کیسٹوریم بھی بولتے ہیں اور یہ اود بلاو کے گلینڈرول سیکریشن سے بنتا ہے اور یہ میل اور فیمل دونوں میں پائے جاتا ہے جو کی بہت بہت زیادہ افیکٹیو اور یہ آرس فرم ہے جن کو ہم کیچوے بولتے ہیں اس تلہ کو بنانے کے لیے ہم نے اس کو یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ رین بگ ہے جس کو جس کو ہم ہندی میں بیر بہوٹی بھی بولتے ہیں اور یہ بہت ہی ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ ہے اس تلہ کو بنانے کے لیے اور یہ لیچ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیچ ہم نے بہت سارے تلاؤں میں پہلے بھی ڈالیا ہے اور یہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے لنگ کی مسلز کو گروہ کرانے کے لیے لمبائی کو اور موٹائی کو انکریز کرانے کے لیے اور یہ اس تلہ کا سب سے خاص انگریڈنٹ ہے اس کو ریگمائی بھی بولتے ہیں اور اس کو انگریڈنٹ میں سینڈ لیزارڈ بھی بولتے ہیں تو یہ خاص سور سے جو ہمارا پینیس ہوتا ہے اس کی موٹائی کو انکریز کرنے کے لیے زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو لیا ہے اس کے اندر بی ویکس لیا ہے یہ بی ویکس جو ہے لنگ کو موٹا اور لمبا دونوں کرنے میں افیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے شیپ کا فیٹ یوز کیا ہے اس کے اندر شیپ کا فیٹ اسپیشلی ہارڈنیس پیدا کرنے کے لیے ٹائٹنیس پیدا کرنے کے لیے اور لانگ ڈیوریشن ایریکشن کے لیے یہ بہت ہی فائدے مد ہے یہ جو پلانٹ اوریجن سے ریلیٹڈ ڈرگس ہیں سیوین تو ان کو ہمیں گرائنڈر میں اچھی طرح سے سکھا کر پیس لینا ہے اور یہ سیوین ڈرگس جو اینیمل اوریجن سے ریلیٹڈ ہیں اس کو ہم پانی میں بھیگو کر رکھ لیتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے سے بھیگو کر اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے جتنی بھی یہ سب اینیمل اوریجن کی جو ڈرگ ہیں اس کو ڈالا ہوا ہے بھیگ جانے کے بعد اس کو ہم جو ہم نے پیسا ہوا جو پلانٹ اوریجن کی جو ہماری ڈرگ ہے اس کو ہم اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ہی پوٹ کے اندر ہمیں پانی میں اس کو ڈال دیں اور یہ دیکھئے ہم نے آئیل ڈال کر اس کو ساتھ میں پکنے رکھ دیا ہے جب تک کی سارا پانی واشپیت نہیں ہو جاتا ہے ایووپریٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکاتے رہتے ہیں اور پکانے کے بعد اس کو چھان لیتے ہیں دیکھئے میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس اور اس کو چھانتے ہیں چھاننے کے بعد ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ افریکٹیو آئیل ہے کہ آپ کی پینس کی لیندھ جو ہے وہ تین سے چار انچ تک اور آپ کی گرد جو ہے وہ دو سے تین انچ تک یہ انکریز کر سکتا ہے اور بہت ایزیلی بہت زیادہ لوگوں کا اس کے بارے میں ہمارے پاس آیا ہے ریزلٹ کی ان لوگوں نے اس کو یوز کیا اور یوز کرنے کے بارے میں ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے ہم فور فنگر سے لے کر سپوز یہ میری جو لیفٹ ہینڈ کی جو فور فنگر ہے اس کو سپوز ہم پینس کنسیڈر کر لیتے ہیں تو اس پر ہم اپلائی کریں گے اس آئیل کو پینس کی شافٹ پر اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو اچھے سے لگا کر چھوڑ دینا ہے دن میں دو بار اس کو اپلائی کریں گے اور پینس کو انکریز کرنے کے لیے یہ جو ایکسزائز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ہمیں پینس کے اوپر پینس کی اوپر آئیل اپلائی کرنے کے بعد آگی کی طرف کھیچ کر اپلائی کرنا ہے اور پھر دوبارہ کم سے کم فائیو سٹاک اس طرح کے فور ورڈ کنڈیشن میں اور فائیو بیک ورڈ کنڈیشن میں ہم کو کرنا ہے اور کم سے کم تین سے چار مینٹ ڈیلی مساج ہمیں دو ٹائم سے کرنی ہے اور دوستو یہ ہماری آج کی سپیشل ویڈیو تھی فور آپ کے لیے صرف آپ کی ریکوئرس کی وجہ سے تو اگر یہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے پیسے لائک کریں شیئر کریں اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جس سے کہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچتے رہے ہیں اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر پر یہ انگیرینٹس نہیں جھٹا سکتے اور نہیں بنا سکتے ان کے لیے بہت ایزیلی آپ لوگوں کی کنوینینسی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی حبر فارمیسی کے اندرش کو تیار کیا ہوا ہے ہم تیار کر دیتے ہیں اور جس کو ہمارے سے لینا ہو وہ ہمارے سے لے سکتا ہے میرا واتس اپ نمبر میرا کالنگ نمبر آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ بلکل نشینت رہیں اور اس کو یوز کریں اور یوز کرنے کے بعد جو بھی اس کا ریزلٹ ہے پلیز آپ ہمارے سے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ ملتے ہیں